گروہ روپسات سنگ جیو فتح پرون کرنے واہ رو جیت کیا خلصہ واہ رو جیت کی فتح ایک لڑی وار وچار داس آپ جیدے سامنے رکھ رہے ہیں اس من کو کوئی خوجو بھائی من خوجت نام نو نے دپائی آج تک جو کچھ بھی منخنوں پرابت ہویا ہے باروں ملے پروارد سنبن باروں جڑے نے دھن سمپدا ملیے باروں ملیے محل ماریاں ملیاں نے باروں ملیاں پوجہ پرتشتہ مان سنمان ملے ہے باروں ملے ہے تو اس طرح منخدی سوچنی بن گئی ہے شاید بھگوان بھی باروں ہی ملے گا پرماتما بھی باروں ہی ملے گا کیونکہ اس دے کل جڑا انبھو ہے باردہ ہے آج تک جو کچھ ملے ہے باروں ہی ملے ہے اگر کچھ مندی دنیا چھ منخنوں ملے ہوئی ہے تیچن تاما ملیاں نے سوگ ملے ہے بھے ملے ہے مانسک سنتاپ ملے نے غم ملے نے اس واسطے منخدہ بھروسہ نہیں بجدہ کوئی اگمی دنیا کوئی اگمی رس منوں اندروں مل سکتے ہیں میں ایک دفعہ پھر دو رہا ہوں آج تک جو کچھ بھی منخنوں پراپت ہوئے ہیں باروں پراپت ہوئے ہیں ایسا کچھ بھی ایسی نہیں کہہ سکتے کہ سانوں اندروں ملے ہیں دھان ملے ہیں باروں ملے ہیں پدارت ملے نے باروں ملے نے پروار دے سنبند جڑے نے باروں جڑے نے محل مانیاں زمین جیداد ملیے باروں ملیے مان سنمان ملے ہے باروں ملے ہے تو اتنی خیال بن گیا شاید پرماتمہ بھی باروں ملے گا سہبان دی بانی کہیں دی یہ باہر ٹولے سو بھرم بھولائیں جو بار پرماتمہ نو لبدا ہے بھولے کھے چھے نہیں لب سکے گا جد نیڑے تو نیڑے کول ہے اتھے نہیں لبدا پہیا تھی دور بٹھکن دیچ کے تھوں لبنا ہے پامے بیاپک ہے اس من کو کوئی کھو جو بھائی من کھو جت نام نو ندبائی چوٹی دے جڑے منیش نے من نو سمجھن والے نے انہ نے تے اعلانیاں کہہ دیتا ہے من دیچ کوئی پرماتمہ نہیں ہے اہنکار ہے لوب ہے واشنہ ہے کوئی پرماتمہ نہیں ہے جڑے منو چنتک ہوئے نے جو مندیاں گیرائیاں چگئے نے اس سوستیوں اعلانیاں کہہ دنے پتنی بھارت دے سنت ہندوستان دے فقیر کس دنیاں دی گل کردینے من دیچ تھی کچھ نہیں لبدا اول تک کچھ تھوڑے جیاں منوکھنے جو اپنے من نو ویکھ دینے من نو ویکھنا کیے اپنے وچاران نو ویکھنا من نو ویکھنا کیے اپنی سوچنی نو ویکھنا میں کی سوچ رہے ہیں من نو ویکھنا کیے اپنیاں یادان نو ویکھنا اندر کس دی یاد چل رہی ہے میں کس نو یاد کر رہے ہیں یہ اپنے من نو ویکھنا ہوں دے یادان ساریاں دے اندر چل دیا نے یادان نو دیکھ دا کوئی کوئی ہے ویچار تے ساریاں دے اندر چل دینے اور ہر وقت چل دینے ویچاراں نو دیکھ دا کوئی کوئی ہے دنیاں دے سب تو بکھم اوکھا سوکشم کم ہے پربودہ نام جپنا بندگی کرنا کہ کوئی بچیاں دی کھیڑ نہ سمجھ لینا بھگت کبیر کہنے ماتھے تلک ہاتھ مالا بانا لوگن رام کھلونا جانا لوگن ربنو کھڑونا ہی سمجھے چلو تھوڑا جہاں کھیڑ لین دے تھوڑا جہاں من نو پرچا لین دے من نو پرچان لئی ایک گردوارہ نہیں ہے من دے چون پرماتما لب سکیے سواستے کہ کتھا کیرتن صرف من دے پرچاوے نہیں ہے من دے اندر پرویش کرنا ہے من دے اندر کون پرویش کرے گا جو تھوڑا جہاں بار دی دنیا تو اپرام ہویا ہے پروار تو ہوں سنسار تو ہوں پدارتان تو ہوں اس جیون تو تھوڑا جہاں من دے نیڑے آئے گا باقی دنیا تو بار ہی رہن دیئے سہبہ دی بڑنی کہن دیئے میرے من پردیسی وے پیارے آؤ گھرے بڑی قیمتی پنگ دیئے من پردیسی جے تھے یہ سب دیس پر آیا اے من اپنے گھر دے چا کئی جنما تو من پردیس دے چا بار ہے پردیس دے چا منو بگیانک ایسا کہنن جو لمبے سمیں تک پردیس دے چھ رہے رہ رہے کئی دفعہ دیس دا مو نہیں رہندہ نہیں رہندہ پیڑی در پیڑی پردیس دے چھ رہے دیش نو بھولی جند اے من کئی جنما تو پردیس دے چا اور اسنو دیش دی یاد نہیں ہے دیش سی پرماتما پردیس ہے پدارت دیش ہے نرنکار پردیش ہے پروار پروار دے چھ رہنا پدارتہ دے چھ رہنا یہ رستے دیش سنگی ساتھی مل گئے نے سفر دیش پردیس دیش تو پردیس دیش سنگی ساتھی جو مل دن وقتی سنبند ہوندہ اور ٹوڑ جند ہے صدیبی تے ہوندہ نہیں پردیش ہے دھن سمپدہ دیش ہے دھرم پروار پردیش ہے نرنکار دیش ہے پدارت پردیش ہے پرماتما دیش ہے گروانی آواز مار دیئے میرے من پردیشی وے پیارے آو گھرے کاردیش ہے کیوں باہر بھٹک رہے ہیں سوامی رامانند کہندے نے کت جائیے رے گھر لاغو رنگ میرا چتنا چلت من بھائیو پند ہون میرا من باہر نہیں جاندہ بھٹکنا مٹ گئیے کیوں پتہ چل گیا گھر دے انند دا پتہ چل گیا گھر دے سکھ دا پتہ چل گیا گھر دے کھیڑے دا بہت تھوڑی جیں جھلک تے پیاس اور اس دا بہت منک دے کول ہے اس واسطے دھارمک گینی کسے نو بھی ناستک نہیں کہندے کہ ان نہ سننا کسے نو بھی ناستک نہیں کہندے کیوں ہر منک ایسا جیون چاہدہ ہے جے دے چھ موت نہ ہوگے تو ایسے جیون دا نائی پرماتما ہے چاہت دے پرماتما دیئے ہر منک نو ایسا سکھ چاہیدہ ہے جو کدھی دکھ دے چھنا بدلے اس پرم سکھ دا نائی پرماتما ہے ہر منک نو ایسا راس چاہیدہ ہے جو کدھی بے رسی چھنا بدلے اس مہاں راسدہ نائی پرماتما ہے ہر منک نو ایسی دھن سمپدہ چاہیدہ ہے جو بد دی جائے دھن کدھی گھٹے نام اس پرم دھن دا نائی پرماتما ہے ہر منک نو ایسی طاقت شکتی پرتشتہ پرماتا چاہیدی ہے جو کدھی دھیندی کلچ نہ جاوے ایسی مہان پربتا دا نائی پربو ہے پرانا دچ پیاس تے پربو دیئے پرماتما دیئے پرم جیمن ایشور دیئے تلاش غلط ہے خوج غلط ہے جیسے کوئی ریت دے چھاؤں تیل کا ڈن دھی کوشش کرے تو ریت دے چھاؤں تے تیل نہیں نکلے گا تیلنا چھو نکلے گا سرسوں چھو نکلے گا کہیں دن سادن غلط ہوئے تے منورت دی پورتی نہیں ہوندی ایک ہوندہ لکش منورت ایک اس منورت دی پورتی واسطے سادن جھٹانے یتن کرنا منورت ٹھیک ہوئے سادن غلط ہوئے تو پھر منورت دی پورتی نہیں ہوندی نہیں ہوندی منورت اے ہوئے میں نو تیل چاہی دے تے سادن اے ہوئے کہ ریت نو کانی دیچ پیڑے تے سادن غلط ہے غلط سادنہ دے نال سہی منورت دی پورتی نہیں ہوندی بکھ لگ گی ہے پانی پی رہے ہیں پیاس مٹ سک دی بکھ نہیں مٹھے گی پیاس لگ گی ہے بڑی زور دی بھوجن کھا رہے ہیں بکھ مٹے گی پیاس نہیں مٹے گی سادن غلط ہے تو لکش دی پورتی نہیں ہوئے گی امیدے گل پکڑ دے چاہی منورت صحیح ہوئے لکش صحیح ہوئے نشانہ صحیح ہوئے سادن غلط ہوئے چاہی دے پرم انند لیکن باروں لب دے چاہی دے پرم سکھ لیکن باروں لب دے ہے ہی نہیں بار تی منوکھ دے کول جڑا انبھو ہے او اے کہ آج تک جو کچھ بھی اسنوں لبے ہے باروں ہی لبے ہے دھن لبے ہے پدارت لبے نے پروارد سنبند لبے نے مان مریادہ ملی ہے جو کچھ بھی ملے ہے باروں ملے تو اتھو یہ خیال بن گیا ہے شاید پرماتما بھی باروں ملے گا نہیں ملے گا اے بھی میں آرش کروں آج تک نہیں ملے گا کس سے تو پھر کتھے کھوج کریے اس من کو کوئی کھوجو بھائی من کھوجت نام ناوند پائی من ایک ایسا بیج ہے اگر اسنوں انکول دھرتی مل جائیتے اے دیچوں پرماتما پیدا ہو سکتا ہے پرم سکھ پرم ارند پرم رس پرم کھیڑا ناستک تے ایسا کہیں دینے کی جو ٹھوش پدارت ہے نا اے ہی سوکشم روپ دھارن کردہ کردہ سڑا من بن گیا ہے کوئی پرماتما نام دی چیز نہیں ہے من دیچ کوئی پرماتما نہیں ہے کی جو ٹھوش پدارت نے اے سوکشم روپ دھارن کردے کر من بن گیا ہے دھارمک بندے انج کہیں دینے سڑے من دا ہی وستار ہے بار دی دنیا من پھیلدہ پھیلدہ سنسار بن گیا ہے من بار پھیلدہ پھیلدہ سنسار بن گیا ہے ایک یوگی ایک سادنہ کرن والا من نو سکوڑ دا ہے سمیٹ دا ہے تی سمیٹ دیاں سمیٹ دیاں من دے خاتمینال من دے رنکار ہو جند ہے من توں جوت سروپ ہے اپنا مول پچھان پھر میں ارز کنا وچاران دا پروا سوچنی دا پروا یادان دا پروا من ہے جو میری یادان دے چھ نہیں ہے نہیں ہے جو میری سوچنی دے چھ نہیں ہے نہیں ہے جو میرے وچاران دے چھ نہیں ہے نہیں ہے جو میری سمجھ دے چھ نہیں ہے کم سے کم میری دنیا چھ نہیں ہے ہوندیاں یا بھی نہیں ہے یہ جو کہلو کوئی تھوڑے جیاں منوکھ نے جو پرماتمہ دے تل تے جی رہے ہیں باقی تے نہیں جی رہے ہیں جو سوچنی دے چھ نہیں ہے کس طرح ہو سکتا ہے جو سمجھ دے چھ نہیں ہے کس طرح ہو سکتا ہے جو میرے وچاران دے چھ نہیں ہے ایک پاگل دے وچار دے چھ پروا بھی نہیں ہوں دا کیونکہ اوہ دے من دا سنتولن ڈاما ڈولو گے انہوں کوئی پتہ نہیں ہے یہ میری ماں ہے میری پہن ہے یہ میرا پیتا ہے یہ میرا پیرا ہے پاگل دا سنسار لڑکھڑا جند ہے اوہ دے وچاران دے چھ پرواہر نہیں ہے پرواہر دے ہوں دے ہو یا پرواہر نہیں ہے یہ بھی میں آرز کر دیوں ہووے پرماتمہ اگر میرے وچاران دے چھ نہیں ہے تو نہیں ہے برم بچار بچارے کوئے نانک تانکی پرمگت ہوئے وچار دے بدلنیا منوخدہ سارا سنسار بدل جند ہے سہبہ دیوانی تے ایسا کہیں دیئے مذہب ایک وچار ہے ہندو ہونا ایک وچار ہے سکھ ہونا ایک وچار ہے مسلم ہونا ایک وچار ہے کرسچن ہونا ایک وچار ہے آج ایک ہندو کرسچن بن جاندہ ہے تو کی بدل گیا مو مطح بدل گیا ہڈیاں بدل گئی ہیں خون بدل گیا ماس بدل گیا ہاتھ پیر بدل گیا کچھ بھی نہیں بدل گیا وچار بدل گیا سوچنی بدل گئی خیال بدل گیا ایک کرسچن ہندو ہو جاندہ ہے بھئی صویرے تے ہیں کرسچن سے ان شامنوں ہندو ہے کی بدل گیا اکھاں بدل گئی ہیں ہاتھ پیر بدل گیا مو مطح بدل گیا کچھ بھی نہیں بدل گیا سوچنی بدل گئی ہے فیال بدل گئی ہے سکھی سکھیا گروہ ویچار ایک ویچار دا نا سکھ ہے اے بھی میں ارز کر دیں گروہ دے ویچار دے مطابق جیمنا اے ہی سکھی ہے سکھی سکھیا گروہ ویچار اے ویچار نہیں نیتے سکھ سکھ بھی نہیں ویچار دے بدل دیاں منکھ دا سارا سنسار بدل جند ہے دیت ہونا ایک ویچار ہے دیوتا ہونا ایک ویچار ہے برم بیچار بیچارے کوئے نانک تاں کی پرمگت ہوئے گروہ ورجن دیو جی مہراج فرمان کر دینے جناندہ پوروہ اپنے کلم نینے جو برم دی ویچار کر دا ہے ویچار کر دیاں کر دیاں برم ہو جند ہے تے او برم پر ویچاراں دیچ نہیں ہے ہے تے برم سوچنی دیچ نہیں ہے ہے تے برم یاداں دیچ نہیں ہے بھرانتی ہے بھرم دیچ پہ آئے روضاس اس نو انج بیان کر دینے مادھوے کیا کہیے برم ایسا جیسا مانیے ہوئے نہ تیسا اے بندہ بھرم دیچ ہے بھرم دا مطلب جو کچھ ہے اصلیت انہوں کچھ اور سمجھ دا ہے بھر یہ بھرم دیچ ہے ہے کچھ اور سمجھ دا کچھ اور ہے ہے کچھ اور مندہ کچھ اور ہے بھگت جی کہنے سارا جگت بھرم دیچ ہے گروہ تے ایک بہادر سیب جی مہراج جی کہنے سارا جگت بھرم دیچ جی رہے سادھو اے جگ بھرم بھولانا رام نام کا سمنن چھاڑیا مایا ہاتھ بکانا اے سارا جگت بھرم بھولے کھے دیچ ہے ویچار کرے اے پرماتم ہے نہ کریتے نہیں سمجھے تے اے پرم رس ہے نہ سمجھے تے نہیں سمرتی دیچ آ جائے تے بھگوان ہے نہ کریتے نہیں کھیڑ اتنی ہے اسے واسے ست سنگ ہے اسے واسے اوتاری پرش آن دینے کے ملکوں نو سمجھائیے زندگی اجاہی نہ جاوے بھرم دے روپ دی بیاکیا روداس پھر انج کر دینے نرپت ایک سنگاسن سویا سپنے بھایا بکھاری ہے تے راجہ پر نیند آ گئی ہے سون گئے ہے نیند کلی نہیں آو دی اپنے نال سپنے آنو لے کے آن دی سپنے چھ بکھاری ہے مانگ رہے مانگتا ہے اچھ تو راج بچھرت دکھ پایا سوگت بھائی ہماری سپنے دچ راج تو بچھڑے ہویا سمجھ کے اپنے آپنوں مانگتا سمجھ کے اپنے آپنوں رو رہے ہیں دکھی ہے ہے راجہ سمجھ بیٹھا ہے مانگتا ہے راجہ اور سمجھ بیٹھا ہے بکھاری ہے تے اس دے کل دنیاوی سکھ نے پر دنیاوی ہن رونے نے اس سارا دکھ بھرم ہے نیند کر کے سہیوان دی بانی بھگت رو داسی مہارا جیسا کہہ رہے ہیں مانگتے سارے دکھ اگیان کر کے نہ سمجھی کر کے سارے دکھ نہ سمجھی کر کے اگر کوئی دکھ ہی ہے بہت دکھ ہی ہے تے دکھ دا رونا بھی رو رہے ہیں گربانی انسار نا سمجھ انہوں سمجھ نہیں سمجھ دار منوک دکھ سکھ تو اچھا اٹھ دا ہے دکھ تے ہوں دن سمین تے دن بھی ہے رات بھی ہے اور یہ دو ہاں تو اچھا اٹھ جند ہے جو نر دکھ میں دکھ نہیں مانے سکھ سنے اور بھے نہیں جان کے کنچن ماتھی مانے اتنا اے باریک پر کرنا ہے کہ جتنیاں باریکیاں اس دنیاں بیان کریے تھوڑا ہے تھوڑا ہے ہونش دا تھوڑا جہاں میں اس تھول روپ بیان کرنا تاکہ پکڑ دچ آ جائے کیونکہ عام بندیاں کو لیتنا سمجھتے ہیں نہیں کھنٹا دو گھنٹا من نال جنگ کریے خالصا سو جو کرے نت جنگ خالصا سو جو چڑے تو رنگ کل گی در پادشاہ دی واقنے خالصا تے میں اسنوں مندان جو روز لڑے روز جنگ کرے ایدھے ارث غلط کر لے گئے روز جنگ کری تے روز دشمن لبے پھر تے روز دشمن بناوے کھیڑ اے نہیں ہے گل اتنی نہیں ہے جو سمجھ لئی گئی ہے کھیڑے نال جنگ کرنی ہے من نال انہوں جتن ہے من جیتے جگ جیت بینا لڑیاں بینا جنگ کیتے ہیں نہیں جت سکتے نہیں جت سکتے من بڑا بلوان ہے بڑا بلوان ہے چنگیاں چنگیاں نو گراکے رکھ دیں دے سباوک کچھ واک آگین میں تھوڑے سامنے رکھاں دھنگر گوبین سنگ جی مہاراج دی اگمی بانی اکال استد اکال استد دچ ایک ایسی بانی ہے جی دچ پرشنی پرشن سوال نے غالباں سو دے قریب سوال نے جواب کوئی نہیں سکھ جگت دے ودوان دو حصیاں دچ بٹے ہوئی نہیں ایک طب کا کہند ہے کہ سرسا ندی ابہور کردیں آیاں دسم گرنط دا بہت سارا بھاگ ندی دچ روڑ گیا جیڑے پترے ہاتھ لگے او دی سمپادنا بھائی منی سنگ جی نے دم دمہ ساب دچ کی تھی اس واسطے گرو دسم گرنط دچ پرکرن ادھو رہنے کیونکہ کچھ پترے روڑ گیا دو جے ودوان اداسی نرم لے تی پراشین سمپرداج وہ کہندے نہیں دسم گرنط ہم پڑے آب دے سمپورنے ستگرنے صرف سوال لکھے جواب لکھے ہی نہیں جواب ساڑے تے چھوڑے جیسے ٹیچر اسطاہد بچے تے سوال کردہ بچے نو جواب نہیں دیندہ سوال کردہ جواب تے بچہ دے دھنگرو گوبین سنگ جی مہاراج نے اے سوال رکھے تے ہون دوسرا نکتہ سن لینا منوکھ دے سوالان تو پتا چل جاندہ ہے بندہ کی یہ مورک ہے سیانہ ہے مہان ہے تجھ ہے سوال دس دینے سوال سماجک ہو سکدینے سوال کاروباری ہو سکدینے سوال آرثک ہو سکدینے کسی 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 دا کوئی سوال دھارمک ہو سکدہ اکثر سوال سماجکون دینے ڈسٹرک بننوں دے سندھ بھگت سنگ جی ہوئے نے بڑے برم گینی سن جڑی ہوئی آتما اٹھے پیر سما دیج انہوں نے کہہ رکھے اسی میرے دے کوئی پرشن نہ کرے سوال نہ کرے ایک دن سندھ بابا بلون سنگ جی نے پوچھ لیا ایسی روک آپ نے کیوں لائی ہوئی ہے اندھے نے کہیں اندھے سوال کرنے کے ایک کو جیاں سوال اندھے سارے اندھے کرے لو اندھے سماجک اندھے یا گاردہ کریش ہوئے گا یا آرثک جگڑے ہوئے یا شریر دیاں بیماریاں ہوئے گیا اے ہی کچھ ہوئے گا اے ہی رونے ہوئے دھارمک سوال اندھے میں جواب بھی دیما سوال تے اندھے سماجک اندھے سوال تے اندھے آرثک اندھے جنا سوالانو میں حل نہیں کر سکدا جنا سوالاندھا میرے کو حل نہیں او لے کے اندھے دھارمک سوال تے اندھے ہیں شریر دی کوئی سمسے ڈاکٹر کو لجاؤ وید کو لجاؤ آرثک سمسے خود سل جاؤ کسی کو لڑھائے لو اس سمبندش سماجک سمسے آئے تُو گھر دیچ بیٹھ کے ویچارو ٹندرہ کرو سوال دکھ تو ہی پیدا ہوں دے اے بھی میں ارز کر دوں سوال سکھ تو نہیں پیدا ہوں دے چلو ایک دو ادارن میں دے دی کم کاردج کاٹا پہ گیا ہے دیوالیا ہو گیا ہے اور اپنے مطریاں نو سنبندیاں نو کہیں دے پتہ نہیں کیوں گھاٹا پہ گیا ہے بڑی میند کر دے سی بڑا پرشارت کر دے سی لیکن کھیڑ نہیں بڑی پتہ نہیں کیوں گھاٹا پہ گیا ہے اور کیوں گھاٹا پہ گیا ہے ایک سوال ہے ارکتے کر دے پر جد نفع چل رہے آسی کم دندہ بہت سوڑا چل رہے آسی اور دھڑا دھڑ نفع چل رہے آسی یہ دی اندروں کدی سوال نہیں پیدا ہویا پتہ نہیں کیوں نفع ہو رہے ہیں مینو دسو پتہ نہیں کیوں نفع ہو رہے ہیں نفع سکھ سی سکھ چو سوال نہیں پیدا ہوں دے بیمار ہو گیا ہے کوئی اساد روگ پکڑ گیا ہے تھی ہون بیمار پورسی واسطے کوئی جند ہے تھی کہندہ ہے پتہ نہیں کیوں بیمار پہ گیا کھاندہ پیندہ بھی میں سنجمن آل سی ریندہ بھی میں سنجمن آل سی پتہ نہیں میں کیوں بیمار ہو گیا کہوں بیمار ہو گیا ایک سوال ہے بیماری تو پیدا ہو رہے ہیں بیماری دکھ ہے پر جدوں تندرست سیجنے بھلکے بھی قدی نہیں آکے پتہ نہیں میں کیوں تندرست تندرستی تو سوال نکل دا ہے خوشیاں تو سوال نہیں نکل دا دکھاں تو نکل دا ہے اس وقت سے ہندوستان دیش دکھی بندے نوکنن سوالی یہ دیکھو سوالی ہے سوال دکھ تو ہی پیدا ہونگے غالباً چالی تو اوپر ہو گیا میں نو سما پہنٹالیس سال ہو گئے انہیں کتھا کر دیوں ساری دنیا دا بھارمن کر دیوں میں نوکن سوالی ملے نے سوالی دکھی ملے نے آج تک دکھی ملے نے تھی کوئی انندس روپ سن دو چار آتمامہ انہوں نے تکتہ ہی کوئی سوال نہیں کیتا بلکہ انہوں نے کہاں میں سوال کیتا ہوئے گا سوال دکھ تو پیدا ہونگے اس سوال دکھ تو پیدا ہونگے اس سوال دکھ تو پتا چل جائے گا ادا دکھ سماجک ہے آرثک ہے شریرک ہے یا دھارمک ہے دھارمک دکھ کی ہوئے گا پربودہ ملنا نہیں ہے ادا دکھ پنا پرماتمہ لے ہوئے گی ادا دکھ سنتاب پرماتمہ لے ہوئے گا وہ دے سوال دھارمک ہونگے لوگ کہاں دے سوالان تو تسی اندازہ لاسک دے ہوئے اس سوال شریرک ہے مانسک ہے سماجک ہے آرثک ہے اس سوال دھارمک نہیں ہے بدقسمت یہ لوگ کی سنسارک سوال بھی گردوارے ہی لے کے آن دے دھارمک منک کس دن ہوندہ ہے جس دن اس دن در دھارمک سوال پیدا ہوندہ ہے میرا من کیوں نہیں ٹک دا پاٹھ کر دا واہگرو واہگرو جپ دا یہ من جڑ دا کیوں نہیں اگر ایسی پیڑا ہون لگ پوے یہ دھارمک پیڑا ہے یہ دھارمک سوال ہے اور یہ پیڑا کے در ایک کروڑان دیچ ایک قدنوں ہون دی ہے یہ بھی میں حرص کر دیں وہ تھیرے انہوں نہیں ہون دی ہر ایک دی سمسیہ تے ہے سماجک آرثک شریرک مانسک دھارمک نہیں ہے دھرم دی سمسیہ نہیں ہے دھنگرو گووین سنگھ جی مہاراج نے وہ سارے دے سارے سوال دھارمک لکھے دیں وہ سوال کسے دے اندر پیدا ہو جان وہ منک دھارمک ہے پھر مہاراج کے اندر جت سوال دھارمک اندروں پیدا ہون دے تو جواب بھی دھرم دا اندروں میں مل دا باروں نہیں مل دا آج تک نہیں ملے آج تک نہیں ملے کتنے بھی تھانوں سمجان پہ ہے من کیوں نہیں جڑ دا کچھ نہیں جپدیاں جپدیاں خود انبھا ہوئے گا خود پتا چلے گا کیوں نہیں جڑ دا پتا چلے گا وچاران دیستے آجے سنسار ہے سوچنی دیستے آجے دنیا ہے یادان دیستے آجے پرماتما ہے کوئی نہیں نہیں مل دا تیسے کر کے آجے وہ یادان تو دور ہے کہ اندر دو جگہ پرماتما بھی نہیں ہے باقی سب جگہ ہے دو جگہ تے نہیں ہے کیڑی دو جگہ تے نہیں ہے منوخدی سمجھ دیچے نہیں ہے منوخدی چیتے دیچے نہیں ہے باقی سب جگہ ہے روم روم دیچے زرے زرے دیچے سمجھ دیچے نہیں ہے روم روم دیچ ہے زرے زرے دیچ ہے چیتے دیچ نہیں ہے سمرتی دیچ نہیں ہے ویچاران دیچ نہیں ہے تو دھنگرو ووین سنگھ جی مہرائی دے سوال کو سورہ سندر کمن کہاں جوگ کو سار کو داتا گیانی کمن کہو بیچار اویچار سوال تے سو دے کریم دے سو دے سو میں نو یاد نہیں تھوڑے جیاں یاد نہیں تھوڑے سامنے رکھ کو سورہ سندر کمن کہاں جوگ کو سار سور بیر کون ہے بہادر کون ہے کسنو آکھو گے سور بیر ہے جنے کھنے نا لردہ پھڑ دے ہنکار نال پھوکے ہویا ہے فضول دے کوڑے بول پیا بول دے پھکے بول پیا بول دے نو سور بیر آکھو گے مورک ہے سور بیر نہیں ہے مو ہے کو سورہ سندر کمن خوبصورت کون ہے سندر کسنو آکھو گے کہاں جوگ کو سار جوگ سادنہ دا پھل کیے تسیتھے گردوارے آئے ہو اگر کوئی پچھے ازدہ پھل تسیتھے پاتھ کرو تے کوئی آنکھ ازدہ پھل کیوں کر رہے ہو کیوں جا رہے ہو گردوارے جی تسی آنکھو کرتن سنن جا رہے ہیں کتھا سنن جا رہے ہیں اگلا سوال کردے ہوئے کرتن سنننل کی ہو جاندہ ہے کرتن سنن دے تے کی مل جاندہ ہے نہ سنو گے تے کی گھڑ جائے گا گردوارے جاننل کی مل دے نہیں جاؤ گے تے کی گھڑ جائے گا کی خوش جائے گا پاتھ کرننل کی مل دے نہ کرو تے کی خو جائے گا اگر ایسا کوئی پرشن کردے ہوئے پھر کی جواب دے ہوگے کہاں جوگ کوسار مہاری جنن ستسنگ دا پھل کیے یوگ سادنا دا پھل کیے جب تب دا پھل کیے کوئی سیوہ کر رہے ہیں دان کر رہے ہیں پن کر رہے ہیں جب کر رہے ہیں دپ کر رہے دا پھل کیے آخر کرم کرنا بیج بونہ ہے کرم بیج ہے تیجے کرم کرنا بیج بونہ ہے سریر دی دھرتی دی تیدہ پھل پھر پھل کیے کہاں جوگ کوسار کو داتا گیانی کمن کہو بیچار اویچار داتا کسنوں کہندے نے گیانی کون ہے ویچار کسنوں کہندے نے اویچار کسنوں کہندے نے اس طرح یہ سوالان دی لڑیے غالباً سو دے قریب سوال نے اور گرو گوبن سنگجی دے لکھت نے سری مکواک پادشاہی دسمیں اکال استد جواب کوئی نے خاص کر کے اجوکے بدوان جو صرف اکشراں دے گینی نے بہت اچھے گینی نے اکشراں دے او کہندے نے جواب بھی سن روڑ گئے سرسا نہ دی دے اوپنے روڑ گئے اس واسطے او دسم گرندھنو مکمل نہیں مندے لیکن دوسرا طبقہ نرملے سادھوں واندھا اداسی سادھوں واندھا سمپردائی سادھوں واندھا جو پراچین بدوان اور سکھی دے تھم گنے گئے وہ کہندے نہیں سوال ہی نے جواب صدگر نے نہیں لکھے کیوں سوال تو ہی پتا چل دا ہے اے منک کی ہے سوال دس دیں گے اے دی سمسیہ دھارمک نہیں ہے سماجک ہے گفتہ گو سوال ہی دس دیں گے اے دی سمسیہ شریرک ہے بیمار ہے روگ بارے کچھ پوچھنا چند ہے روگ دینی ورتی بارے آرثک ہے اس دا مسئلہ دھارمک نہیں ہے لوگ کی آرثک سماجک شریرک مسئلے لے کے ست سنگ دے چاؤں دے نے قدی قدائیں کوئی گرو کو لاؤں دے دھارمک مسئلہ لے کے دھارمک سمسیہ لے کے یہ دھارمک سوال نے سیب کے دن جنہ دے اندر پیدا ہون اس منک دے اندر دھارمک سوال پیدا ہون لگ پہنے یہ چل پہ ہے جس سوال اندروں پیدا ہونے اندھا جواب باروں نہیں ملے گا اندروں ہی ملے گا پندک گنیشہ سنگ نرملے ماتوان انہ نے دسم گرنث دیاں کچھ بانیاں اندھا ٹھیکہ کی تا جاب صاحب اکال استت گیان پربود رامہ اتار کرشنا اتار شاید تھا انہوں پتا ہوئے چوئی اتاران دی کتھا دسم گرنث دیچے لکھی ہوئی ہے کیوں لکھی شاہب کے دن دسم کتھا بھاگوت کی پاکھا کری بنائے ابر باسنا نائیں پرب دھرم جد کے جائے گروہ گوبین سنگ جی مہاراج کے دن میں بھاشا کیتا ہے ٹیکہ کیتا ہے تاکہ ہر منک بھارت دا پرانا دھارمک اتحاس ساہت پڑ لوے کیونکہ سارے گرنث سانسکریت دیچسن تے برامن سانسکریت برامن تو علاوہ کسے نو پڑھانا نہیں چاندے سن سدگر کہنے لے کہ کوئی نہیں مہدہ انواد کر دینا ٹیکہ کر دینا دسم کتھا بھاگوت کی پاکھا کری بنائے ودوان حیران ہو جاندن کل ٹوٹل عمر بیالی سال دی اتنے ید پانتھ دی ساجنا اتنے کم تے اتنے بڑے دھارم گرنث دی رچنا حیرانگی ہے بھائی منی سنگھ نے ایک سوال بھی کر دیتا سی دم دمہ سا شایدہ آپ نے پتا ہوئے دھن گرو گرنث صاحب جی مہاراج دے اچارن کرتا تھے گرو ارجندیو جی مہاراج سن لے خک بھائی گرداث جی سن گرو ارجندیو جی اچارن کر دے رہے بھائی گرداث لکھ دے رہے رام سردیج پوتھیاں نو سنگ رہے کر کے ساری سمپادنا گرو ارجندیو جی مہاراج نے کی تھی پر اس طرح کی تھی آپ بول دے گئے بھائی گرداث لکھ دے گئے اس طرح دھن گرو گرنث صاحب جی مہاراج دی بیڑ تیار ہوئی انہوں کرتار پر والی بیڑ کہنے نے کیونکہ اے بیڑ آج کل کرتار پر دے چھے تیر ملیاں کو لے جتھے جتھے تسی دھن گرو تیک بہادر سیو جی مہاراج دی بانی دیکھ دے ہو اتھے اتھے پنے خالی نیو دیچ گرو ارجندیو جی مہاراج نے پتا سی نامیں سروپ نے بھی کچھ درج کرنا ہے انہ نے بھی کچھ اچارن کرنا ہے تھوڑے وچھو کسے نے کرتار پر صاحب درشن کی تیون اے پنے خالی نے جتھے گرو تیک بہادر سیو جی مہاراج دی بانی ہے اچارن کرتا گرو ارجندیو جی لیکھک بھائی صاحب بھائی گرداز جی دسم گرنط دے اچارن کرتا گرو گوبین سنگ جی لیکھک بھائی منی سنگ ایک کرتار پر والی بیڑ تیر مل کلسی گرو گوبین سنگ جی مہاراج نے منگ کر لی بھی اے دے اتارے کرنے نے سکھی دا بہت پھیلا ہو گیا ہے کچھ شروب بنگال بھیجنے نے بنگا بیار بھیجنے نے دکشن دچ بھیجنے نے لہذا اے بیڑ ساڑے ہوا لے کرو تیسیز دے اتارے کریے تو دھیر مل چونکہ خود گدی لاکے بیٹھ دا سی انہیں آنکھیں ہیں جی دسم گرنانک ہو تسی واقعی دسم اوتار ہو دسم گرنانک ہو تی خود اچارن کر لو تی جی دسم گرنانک نہیں تسی سور بھی رو تی میرے نل جنگ کر کے لیلو وہ جو میں نہیں دینی کیسے قیمتیں نہیں دینی ید کر کے لیلو یا تسی اوتار ہوتے خود اچارن کرو ید کرنا دھیر مل نال سدگر نے مناسب نہیں سمجھے منی سنگھنوں کیا کاغزاندہ بہت وڈہ تھبا گو رکھ کے لمبا چوڑائی تیاس میں مختصر اچارن کر رہے ہیں پائی منی سنگھنوں کیا لکھو اتن میں نے دھن گروہ غوبین سنگھ جی مہاراج اچارن کر دے رہے ہیں پائی منی سنگھ لکھ دے رہے ہیں انہوں کے اندنے دم دے میں ساب دی بیٹ جو پرکاشمان ہے ایک گروہ ارجن گروہ غوبین سنگھ جی مہاراج نے اچارن کی دی ہے جتھے جتھے پنے خالی سنگر تیک بہادر صاحب جی دی بانی دے وہ تھے میرے پادشاہ نے او بچنوی درج کی تھے جتھ گروہ تیک بہادر صاحب جی دے بول درج ہوئے تھے اتھوئی منی سنگھ نے سوال کھڑا کر دیتا مہاراج تھوڑے سیدانت گرنانے کنال میل نہیں کھان دے صدگر کہیں لے کے کیوں تسی اپنی بانی درج نہیں کی تھی جاب صاحب ہے اکال استد ہے کرشنا اتار ہے رامہ اتار ہے چندی چھتر ہے بھگوٹی دیوار ہے بھتیرا کچھ ہے کیا تھاڑے ویچار گروہ ارجن دیو جی نال میل نہیں کھان دے کیا تھاڑے سیدانت گرنانک نال میل نہیں کھان دے صدگر کہیں لے کے منی سنگھ گل اے نہیں ہے گل اے نہیں ہے دھن گروہ گرنان صاحب جی مہاراج دندر نرول برحم دی ویچار ہے خسم دی بانی ہے پرماتمہ دے بولنے پرماتمہ دے بول کون سن دے جس دا من چپ کر جان دے وہ اناہد نادنو سن دے انہاں بولانو جو سن کے انند مان دے انہاں نو سند کہن دے پغد کہن دے پر انہاں بولانو سن کے جو اپنی زبان دے کے پرگڑ کر دیں دے انہاں نو اوتار کہن دے ہر پیغمبر کل الہی الہام ہون دے وہ دے کل خسم دی بانی ہون دی جیسے میں آوے خسم کی بانی تیسرا کریں گیا نوے لالو گرنانک کہن دے ناہاں آپو بول نہ جان دا میں تے بول نہ جان دا ہی نہیں اس طرح دے بول میرے نہیں میں تے چپ کر گیا ہون آپو بول نہ جان دا ہون کہہا سب حکم آؤ جی اتحاس کہن دے جس دن پہلی آیت محمد صاحب دے کنٹ تو نکلی سی او دن کمپنی چھڑی اور اسی لمبا چوڑا اتحاس کسے وقت پھر خدیجہ انہاں دی پت نہیں کہن لگی یہ بول تھوڑے نہیں شاید آپ انو پتا ہوگے محمد صاحب پڑے لکھے نہیں سن خدیجہ انہاں دی پت نہیں یہ بول تھوڑے نہیں اس طرح دے بول کہ محمد صاحب کہن لگے خدیجہ تو ٹھیک سمجھیں کہ بول میرے نہیں میں تے چپ کر گیا بلکل چپ کر گیا پتہ نہیں کی خدا بول دا ہے جو تم محسوس کر رہی ہیں میں بھی ہوئی محسوس کر رہی ہیں یہ بول میرے نہیں اس واسطے سارا اہل اسلام کہنے دے قرآن نازل ہوئی ہے اچارن نہیں ہوئی اسی طرح بہت بکشو کہنے دے لیں ماتما بلتو بول جھرے نے جو میں جھرنے چو پانی جھر دا ہے یہ بول جھرے نے انہ نے بولے نہیں نے اسی طرح گرنانک دیو جی محراج کہنے دے بولنے آئے نے میرے نہیں نے جیسے میں آوے خسم کی بانے تیسڑا کریں گیانوے لالو من چپ کر جاندہ جناندہ انہاہد نازل نو سن دینے رس مان دینے انہاں نو کہنے دنے سند بھگت پر سنے ہوئے بولانو جو باہر پرگڑ کر سک دینے کہہ سک دینے انہاں نو اوتار کہنے دینے ہر ایک کو لسم رتا نہیں آن دی او اوتار کو ٹی دے جگنے جاندے نے او پھر پیغمبر شرینی دی جو ہے آ جاندے نے دھن گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج کہنے لگے منی سنگھ دھن گروہ گرن شاہب جی مہاراج دی بانی خسم دی بانی ہے پرماتما دے بولنے یہ پرماتما دا شروع پہ وچھے منی سنگھ بول پہ تھوڑے بول پرماتما دا شروع پ نہیں ہے تھوڑے بول خسم دی بانی نہیں ہے گروہ گوبین سنگھ جی مہاراج نے صاف کہہ دیتا میرے بولان دی اتحاس ہے اور میری اپنی کثہ ہے اب میں اپنی کثہ بکھانوں تب سعادت جینبید مہے آنوں میں اپنی کثہ پرماتما دی کثہ دیچنے لکھنے چویہ اوتاران دا اتحاس میں لکھے ہے یہ اتحاس میں گروہ گن ساہب دیچنے لکھنا کیونکہ گروہ گرن ساہب دیچ اتحاس نہیں ہے تسی گروہ نانک دا اتحاس بھی نہیں لب سکتے گروہ نانک دیو جی مہاراج کدوں پرگٹ ہوئے کثے پرگٹ ہوئے انہاں دے ماں باپ کونڈ سن سنتان کتنی سی پتنی دا نام کیسی گروہ گرن ساہب دیچ نہیں ہے اتحاس گروہ ارجن دیو جی دا بھی نہیں ہے کل تسی پرم منانے گروہ گرن ساہب دیچ تے گروہ ارجن دیو جی دا کوئی اتحاس نہیں ہے انہاں دے ماتھا پتہ کون سن سنتان کتنی سی کردے کی رہ آئیوں کتنی سی گھٹنا کی گھٹی ہے ساتھ کچھ بھی نہیں ہے گروگرن ساو دیچ کی اے سپر پنچ میں ساچے نام کی وڑائی مط کو دھرو گمانا کےبل نام دی میں نام دی میں منی شنگ ساڑی بانیچ اتحاس ہے اور جو اسی لکھے ہیں اے دی ساڑی اپنی کتھا ہے میں اپنی کتھا برم دی کتھا جس کس طرح لکھ دیا میں اپنی کتھا نو کھسم دی کتھا دے جس کس طرح لکھ دیا ہون منی سنگھ نے دوسرا سوال کیتا ہے جو میں مردانے دی سوالان تو جنم ساکھی دا جنم ہویا اس طرح بھائی منی سنگھ دی سوالان تو سانو بہت کچھ مل دا ہے بھائی منی سنگھ نے سوال کی تا تسی اپنی کتھا آپ کیوں لکھ رہا شری کرشن دی کتھا سور داس نے لکھی کوی نروتم نے لکھی بہت سارے ویدوانہ نے لکھی ویدویاس نے لکھی رام دی کتھا بالمیک نے لکھی تلسی نے لکھی انیکہ اور ویدوانہ نے لکھی مہاراج تھوڑی بھی کوئی کتھا لکھ دے گا یہ چنتہ تسی آپ کیوں کی تھی اپنی کتھا آپ کیوں لکھی پتھائے ہوں دھانگر ووبین سنگھ جی مہاراج کی کہندہ نے منی سنگھ سور داس نروتم کیسو جد بھاونا دے ویگ دیچ آئے نے اوطاری پرش شری کرشن نو وہ بھگوان کہہ بیٹھے نے پرماتما کہہ بیٹھے نے اور اس طرح تلسیوی جد بھاونا دے ویگ دیچ آیا ہے انہیں رام نو بھگوان کہہ دیتا ہے رب کہہ دیتا ہے رب دا اوطار نہیں رب دے پیجے ہوئے دوت نہیں صدہ رب ہی کہہ دیتا ہے منہوں ڈر لگ رہے کوئی سکھ شردہ دے چاہ کے منہوں پرماتما کہہ دے تو اس ساری گرنانک تے میری کیتی کیتا ہی تے پانی پھر جائے گا اس واسطے میں اس شبد لکھنا لازمی سمجھنا جو ہم کو پرمیسر اچھ رہے ہیں تے سب نرک کنڈ میں پھر ہیں تو پھر تسی کون ہو مکو داست بن کا جان ہو یا میں بھیدنا رنچ پچھانو میں ہوں پرم پرکھ کو دا سا دیکھنا آئے ہو جگت تماس میں تے اس پرماتما دا نمانا سیوکا وہ دا سندیسا جگت نو دین واسطے آیا جو نے جو پربو مو سو کہا سو کہہ ہو جگمہ ہے جو کچھ پربو نو کہہ کہہ میں نو سندیش واحق دیتا رہا میں جگت نو سنانا ہے بڑا سونا بول یہ محمد صاحب نال جوڑیا گیا ہے پیغمبر پیغمبر دا مطلب کی ہوں دا گھر گھر پیغام دینا خدا نے جو آنکھے ہو گھر گھر سنانا پیغمبر یہ دیچ کوئی بہت بڑی مان تانوالی گل نہیں ہے جو ایک پوسٹ میں ان گھر گھر چٹھی پچھا ہوئے جیسے کوئی سندیش واحق گھر گھر دے سندیشہ دے ہوئے پیغمبر جو نے جو پربو مو سو کہا سو کہہ ہو جگمہ ہے مہارا جو کہہ میں تیک نمانا ادنا جیاں سیوکا پربو دا سندیشہ گھر گھر پچھانا ہے جیڑا میں نو پرماتما کر کے آنکھے گا میں لکھنا لازمی سا ویدان جو ہم کو پرمیسر اچھ رہے ہیں یہ اپنی کتھا دچھ لکھے اور یہ بھی لکھے ہے کہ لکھاریاں نے کمیں اوطارانوی رب بنا دیتا تے رب تک پہنچنی نہیں دیتا رستی چی روک کے رکھ دیتا ہے اس سواستی صاف کے جو ہم کو پرمیسر اچھ رہے ہیں تے سب نرک کنڈ میں پرے موکو داستمن کا جانو یا میں بھیدنا رنچ پچھانو میں ہوں پرم پرک کو داستا دیکھن آئو جگت تماسا صاحب کے دن دھارمک زندگی منوک دی اس دن شروع ہوں دی کس دن جس دن منوک دن در دھارمک سوال پیدا ہوں دے اگر پیدا ہون تو وہ بندہ گردوارے آیا ہے تے سریرک سوال لے کے آیا ہے تے ہسپٹل دے چاہیا ہے گروہ کول نہیں آیا آرتک سوال لے کے آیا ہے تو بزار دے چاہیا ہے گروہ کول نہیں آیا پروارک سمال جو ہے لے کے آیا ہے کسی سماج کی کٹھ دیچ آیا ہے یہ دھارمک کی کٹھ دیچ نہیں آیا ہے دھارمک کٹھ دیچ تے او ہی آیا ہے گروہ کول تے او ہی آیا ہے جس دن در دھارمک سوال پیدا ہو گیا ہے اے گروہ من کیوں نہیں جڑ دا ہے جی من جود سروپ ہے تو اتنا کلیش کیوں ہے اتنا دکھ کیوں ہے جی مند انند سروپ ہے پرکاش سروپ ہے تو اتنا اندھیرہ کیوں ہے اتنا اندکار کیوں ہے اگر مند اگم ہے تو اتنا تجھ کیوں بنی آیا ہے ایسے سوال جس دن پیدا ہوئن اس دن دھارمک زندگی شروع ہوندی گئے میں پھر عرض کرام ساری دنیا دا میں بھرمن کیتا ہے کدھی کدھائیں کوئی سنندہ پرش ملدہ ہے جیدہ سوال دھارمک ہو گئے سوال سماج کون دے نہیں سوال آرثی کون دے نہیں سوال سریر کون دے نہیں تو سریر کھ آرثی کھ سوال تے ہر ایک دے ہون دے نہیں سریر کھتلتے میں بھی رو گئے ہیں میرے بھی سوال نے پھر میں کھیں نہ دیکھوں لے جاؤں ہر ایک دے اپنے اپنی سوالوں دے دھارمک دنیا اس دن ارم بھون دی ہے پاتھ کر دیں من جڑدہ کیوں نہیں واہ گروہ واہ گروہ جپ دیں من جڑدہ کیوں نہیں اگر من جود شروع پہ تو اتنا اندکار کیوں ہے اگر جود شروع پہ تو اتنا دکھ کیوں ہے اس طرح دے سوال جس دن پیدا ہون اے دھارمک سوال نے انہاں دھارمک سوالانو دھنگر گوووین سنگ جی مہاراج نے دسم گرندھ دیچ درج کیتے ہیں کو سورا سوربیر کون ہے سندر کون کہاں جوگ کو سار یوگ سادنان دا پھل کیے ست سنگ کر رہے ہوئے دا کی پھل ہے کتھا کیرتن سن رہے ہوئے دا کی پھل ہے پوزا پاٹ دان پن سب کر رہے ہوئے دا کی پھل ہے اگر کوئی پرشن کرے اس دا جواب تھا ڈے کل نہ ہوئے تو ایک گل سپسٹ ہے جی مہاراج نے سوالی اندروں نہیں پیدا ہوایا نہیں پیدا ہوایا کو سورا سندر کون کہاں جوگ کو سار کو دا تا گیانی کون کہو بیچار ابھیچاس اسنو بڑے خلاسوا پور وقت لکھے ہے پندت گنیشہ سنگھ نے اور بڑے ارداس میں ہی ڈانگنا ہے گردیو انہاں سوالان دے جواب میرے من چوائے نے دسم گرندہ ٹیکہ کر دے آیا انہاں نے کلم بند کی تے نے پہلا ٹیکہ انہاں دائیسی آج تو پچی تھی سال پہلے میں پڑے آسی ہون تے اور بھی بیشتر ٹیکے آگئے تے بیشتر ٹیکیاں دے گیا نیک ہیں دے پہنے اس سوال نے نا دے جواب بھی گرو گوبین سنگی نے لکھے سن روڑ گئے نے سرسادی پیٹ ہو گئے نے پندت گنیشہ سنگھ کے اندن نہیں روڑے نہیں روڑے ہونگے ساڑی اگیانتا دے وین دے چھ روڑے نے سرسادی ندی چھ نہیں روڑے اس سوالاں دی بانی ہیں کو سورا سندر کون اس بھولے کھچنا پینا سویرے تو شام تک جو جگڑ دا ہی رہے بس او خالصہ خالصہ سو جو کرے نت جنگ خالصہ سو جو چڑے تو رنگ او خالصہ سویرے اٹھ دیا سار اپنے منل لڑے منل جگڑے من سا دے سد ہوئے من ہی من سا کہے کبیرہ من سا ملیا نہ کوئے کبیر کے اندر میرا تے منل جگڑے سویرے اٹھ دیا ساری کردان من ہر وقت دو چتہ ہے دو چت دو بدا دو پاسے دا ہوں دا ہے ایک نہیں ہوں دا ایک آگر نہیں ہوں دا دو بدا ہے کرنا ہے نئی کرنا جپنا ہے نئی جپنا مننا ہے نئی مننا انہوں کے اندن دو چتہ من دو بدا جنہوں ڈبل مائنڈ کہہ دے دے دو چتہ من ہر وقت دو چتہ ہوں دا ہے جیسے اکھاں دو نے پیر دو نے ہاتھ دو نے کان دو نے ناسکہ دے سراخ دو نے بھاوے زبان ایک ہے پرے دے کم دو نے بول دیئے رسلیں دیئے اس طرح منوی دو نے ایک دے چھو سنکلپ نکل دا ہے ایک دے چھو بھی کلپ نکل دا ہے جو میں ایسی دو ہتھانو کم ایک دینے ہیں دو پیرانو مارگ ایک دینے ہیں اے تھوڑی ہے ایک ہتھ بناوے دوجہ توڑ دے ہوئے ایک پیر سجے پاسے جاوے ایک کھبے پاسے جاوے اتھے ڈہ ڈہری ہو جاوانگے چل تھوڑی سکھانگے سجی اکھ سجے پاسے دیکھے کھبی کھبے پاسے دیکھے کچھ بھی نہیں دیکھ سکھانگے دو کنننو شبد ایک دینے ہیں دو اکھانو درشتی ایک دینے ہیں دو پیرانو مارگ ایک دینے ہیں دو ہتھانو کم ایک دینے ہیں دو منننو سنکلپ ایک دینے ہیں یاد ایک دینے ہیں ویچار ایک دینی ہے تاں ایک آگر تاں دی مجھے نہیں ہوں دی من دے چار وقت دوبدہ ہوں دی یہ دوبدہ کمیں مٹ دیئے اور دوبدہ دے مٹ دیاں ایک پرگٹ ہو جاندہ ہے اجے من دون ہے من ایک ہوئے تو ایک پرگٹ ہو جاندہ ہے پرماتمہ ایک ہے دھنگرگن صاحب جی مہاراج دا پہلا اکشر ایک ہے تو صدگر ایک پرشن کر دینے کو سورہ سندر کا من کہاں جوگ کو سار سماتے ہوں لگے ایک نکتہ میں بیان کریں گا باقی پھر من جیتا سورہ ہے سندر ہے گنوان جب من کی تھرتا بھائی سار یوگ اے ہو جاندہ سور بیر کون ہے بادر کون ہے جو کسی دا ملک جدہ پہ ہے کومانو جدہ پھردہ ہے دوسریانو جدہ پھردہ ہے نئی جنہیں اپنا من جت لے سور بیر ہے جنہیں اپنے من نو کابو کر لے ہے سور بیر ہے من جیتے جگ جیت دوسرے نو جتن واسطے چار گن جائی دے نے اس دن میں خلصہ کی تا سی شام دام ڈنڈ بھید من نو جتن واسطے دیا تے سندوق اے دو گن نے جمیں دو پیران آلسی چل دے نا دھارم دے اے دو گن نے دیا سندوق دھول دھارم دیا کا اپوت سندوق تھا پرکھے آجنسو دے آلو حردے چو سیوا دا جنم ہوندہ ہے سندوقی حردے چو سمرن دا جنم ہوندہ ہے حردے دے سندوق نہیں یہ سمرن نہیں کر سکے گا کاری نہیں سکے گا سمرن کرن بیٹھے گا نرنکار دا سنسار چیتے آوے گا نرنکار نہیں سمرن کرن بیٹھے گا پرماتما دا پدارت چیتے آنگے پرماتما نہیں سمرن کرن بیٹھے گا کرتار دا انو پروار چیتے آوے گا کرتار نہیں دے آلو نہیں ہے تے انہیں سیوا کی کرنی ہے تے ہون میں ارجکرا سیوا کمزور دی ہوندی طاقتور دی نہیں طاقتور دی تے نوکری ہوندی غلامی ہوندی سیوا کمزور دی کری دی جس پاکھ دے چھ منوک جتھے کمزور ہے ہر منک ہر گلد اگے نہیں ہوں دا کسے تلتے پچھے ہوں دا جیڑا پچھے ہے جس تلتے بھی پچھے اس دی سیوہ کر کے انہوں برابری تے لیانا یا اگے جاندہ تے اگے جاوے سیوہ نرنکار دی نہیں نرنکار تے ساڑھی سیوہ کر رہے ہیں اسی اس دے سامنے کمزور ہیں سیوہ کمزور دی ہوں دی جی میں بچہ کمزور ہے ماسوم بچہ کمزور ہے ماں باپ سیوہ کر دے نے ماں باپ طاقتور نے ماں اشنان کر آ رہی ہے کپڑے بدل رہی ہے دودھ پل آ رہی ہے ترہ ترہ دی سیوہ دے جھوٹی ہوئی ہے کیونکہ بچہ کمزور ہے پتہ سیوہ کر رہے ہیں کیونکہ کمزور ہے بچہ سیوہ کمزور دی ہوں دی سیجے سیجے بچہ جوان ہو گئے طاقتور ہو گئے ماں باپ بڑے ہو گئے نے ہن دھارم گرن تھے کہیں دے ہن تو ماں باپ دی سیوہ کر تُو کمزور سی طاقتور سن ماں باپ وہ سیوہ کر دے رہے اور ماں باپ کمزور ہو گئے تُو طاقتور بن گئے ہن تو سیوہ کر سیوہ کمزور دی ہوں دی بچہ دنیا سیو کمائی ہے سیوہ دنیا دی کری دی پرماتمہ دی نہیں پرماتمہ تیساڑی سیوہ کر رہے ہیں سورج بن کے سانو روشنی پہ دین دے پانی بن کے سانو جیون پہ دین دے پومن بن کے سانو سواس پہ دین دے دھرتی بند کے سانوں ٹکانہ پہ دیندہ ہے اس ساڑی سیوہ چیز دین راگ جھٹے ہویا ہے پرماتمہ ساڑی سیوہ کر دے ادھے سامنے اسی کمزور ہو رہا ہے سیوہ کر کے اس ساڑی نال جھڑے ہویا ہے سمرن کر کے اسی اس دین نال جھڑ جائیے سیوہ سنساردی ہوں دیئے اور کون کرے گا جی دین در دیا ہے سمرن نرنکاردہ ہوں دے اور کون کرے گا جی دین در سنتوک ہے سنتوک سنتوشٹی لوب نہیں ہے لوب صدا اسنو دیکھ دے جو نہیں ہے سنتوک اسنو دیکھ دے جو ہے جو ہے ٹھیک ہے جیسا ہے ٹھیک ہے لوبی دیکھ دے اسنو جو نہیں ہے جو ہے یہ ٹھیک نہیں یہ ٹھیک نہیں لوبی دیا نظرہ ہمیشہ دو جے دے گھر تے ہوں دیا نے لوباد درشت پرگرہن جد بد آچرن بھگت جائے دیو جی کہنے نے لوبی آچرن ہی نوند ہے کیوں او دیا نظرہ دوسرے تے او دیا اسنوشٹ ہے تے اسنوشٹی دے دو روپ منے گئے پروارک اسنوشٹی آرثک اسنوشٹی دو طرح دی اسنوشٹی جو پروارک تل تے اسنوشٹ ہے ایسا منوک لبنا تے بڑا اوک ہے جو پروارک تر تے پورا اسنوشٹ ہوگے اسنوشٹ مل دے نے جیسا بھرا چائیدہ سی ویسا نہیں ہے جیسے ماں باپ چائیدہ سن ویسے نہیں ہے اسنوشٹ ہے جیسے اولاد چائیدی سی ویسی نہیں ہے اسنوشٹ ہے جیسی پتنی چائیدی سی ویسی نہیں ہے اسنوشٹ ہے جیسا پتی چائیدہ سی ویسا نہیں ہے اسنوشٹ ہے انو کنین پروارک اسنوشٹی ساری دنیا دیچ کچھ نہ کچھ اسنوشٹ لوگ ملنگے کوئی بھرا تو کوئی پتنی تو کوئی پتی تو کوئی ماں باپ تو مل رہے ہیں انہوں کہنے پروارک اسنتوشتی vyوہارک اسنتوشتی جتنی پرالبد ہے جو کچھ مل رہے ہیں سنتوشت نہیں ہے سنتوشت نہیں ہے تو جو سنتوشت نہیں ہے یہ وی میں ارز کر ہوں ایسے منوکھدیاں نظران دھنگرو گرن صاحب جی مہاراج دیبانی کی کہنے نظران چور ہوندیاں نظران دوراچاری ہوندیاں نگاہاں میلیاں ہوندیاں او دے ہاتھ تے چور نہیں ہوندے اکھاں چور ہوندیاں او دا جسم تے دوراچاری نہیں ہوندہ اکھاں دوراچاری ہوندیاں لوباد درشت پرگرے ہن جد بید آچرن گرنانک دیو جی مہاراج کنے درشت بیکاری بندھن باندھے ہوند تاں کے بل جائیں میں اس تو صد کے جانا جو اپنی درشتی نو بندھن پا لیند ہے بھے نئی دو جے دے دھن تے نئی جانا دو جے دے تن تے نئی جانا آپ دی گیا تھلی عرش کراں اکھا نو سنسکریت دیچ لوچن کہن دے نے دوی دوی لوچن پے کھا لوچن تو مراد اکھا لوچا تو مراد ویکھنا لوچن لوچا ویکھنا ویکھن نو کہن دن سنسکریت دیچ لوچا اکھا نو سنسکریت دیچ کہن دن لوچن لوچا کسے دے دھن تے ٹک جائے کسے دے تن تے ٹک جائے سنسکریت دا شبد ہے گستاکی مافو نو کہن دن لوچا لوچن لوچا لوچا اس سنسکریت دا شبد ہے ایدیا نگاہاں دوسرے دے دھن تے ٹکیاں نے ایدیا نگاہاں دوسرے دے روپ تے ٹکیاں نے یہ لوچا ہے ایدیا نگاہاں چور نے ایدیا نگاہاں دوراچاری نے حت چورو بنتے حت کڑیاں نے پہر غلط پاسے جانتے بیڑیاں نے پر نظرہ غلط اون تے کانون دی پکڑ دے چھ نہیں آن دیا سماج دی پکڑ دے چھ نہیں آن دیا اس واسطے دھن گر نانک دیو جی مہراج کہنے نے سنسار دیاں اکھاں جتنیاں میلیاں نے اکھ ہتھ اتنے مہلے نہیں نے پیر اتنے مہلے نہیں نے ساف سترے نے نظرہ مہلیاں نے رشت بکاری بندھن باندھے ہونتاں کے بل جائیں دھرم دے دو گھنڈنے کی سنتوک تے دیا سنتوشت منک دیاں نظرہ پاون ہون دیاں دوجہ دے دھن تے نہیں جان دیاں نظرہ چور نہیں ہون دیاں واشنہ کر کے دوسرے دے روپتے بھی نہیں جان دیاں دوراچاری نہیں ہون دیاں وہ ویکھ دا ہے واشنہ کر کے نہیں ویکھ دا ویکھ دا ہے لوب کر کے نہیں ویکھ دا اوہ دی آنکھا نرمل ہون دیاں اوہ دی درشتی بڑی جو ہے نرمل ہون دیاں دیا تے سنتوک دیالو دے اندروں سیوا نکل دیئے اور سنتوکھی دے اندروں سمرن نکل دا ہے من نو جت سکتا ہے منو دیا کر کے سنتوک کر کے انجھ نہیں جت سکتا ہے من جی تا سورہ اہ سندر ہے گنوان اے لمبا چوڑا جڑا خلاصہ پندت گنیشہ سنگھ جی نے لکھے آئے میں ادھورہ ہی چھوڑ دا پیان چونکہ بہت لمک جاوانگے تے سما میں دیکھ دا پیان ہو گئے تسی چیتا بنائی رکھنا چونکہ کل تے گرپربہ دھنگرو ارجن دیو جی مہراج دی کچھ جھانکی آپ جی دے سامنے رکھانگے یہ لڑیوار جو پرام شامدہ چل رہے ہیں اس من کو کوئی کھوجو بھائی کھوج کرو اس من دی پہلے پہلے تے اے دیچ بکاری لبنگے اوپر اوپر تے اے ہی کچھ ہے جیسے فرائیڈ کے اندر ہے کہ من دیچ کام ہے رام نہیں ہے من دیچ لوب ہے ربی گون نہیں ہے من دیچ ہنکار ہے نرنکار نہیں ہے پر بھارت دے سارے سند کے اندر من دیچ نرنکار ہے من توں جوت سروپ ہے اپنا مول پچھان تمہیں پھر دو راما آج تک منکھ انہوں جو کچھ ملے ہے باروں ملے ہے دھن ملے ہے پربتہ ملی ہے پروار ملے ہے باروں ملے ہے سمبند باروں جڑے نے منکھ سوچ دے شاید نرنکار دا سمبند بھی کدروں باروں جڑ جائے کدروں باروں لب جائے کسے پہاڑ توں کسے تیرت توں کسے مندر توں کسے دھارمک استان توں نہیں پرماتمہ اپنے من تو لبے گا من تو جوت سروپ ہیں دھارمک مندر دچ گیا ہوئے دا الاب کہ اتھوں پریرنا مل جائے من دی خوج کرنی ہے اپنے من دی طرف آنے انہیں صحیح پریرنا لے لیے اُدھا گردورے آیا سفل ہو گیا اُدھا مندر گیا سفل ہو گیا کیونکہ پرماتمہ دی خوج مندر چون کرنے لگ پہ ہے اے خوج کمے کرنی ہے اے بھی شاتے الگ ہے اے بھی آپ جیدے سامنے رکھانے گا کیونکہ اتھ طریق تک داسنے تھوڑے چرن پرسنے نے اے جڑیاں بے سک وچارانے مول وچارانے اس پھیری دچ بہت دنہ تو بات جو آمنہ ہویا ہے میں اے ہی تھوڑے سامنے رکھانا چاہنا تاکہ کرم کان دچ اے میں زندگی نام بھی تی توبے من دچوں پرماتمہ دی تلاش کریے کھوج کریے پنگتیاں میں پھر دوراوات سماپتی کرا اس من کو کوئی کھوجو بھائی من کھوجت نام نوند پائی باقی ویچانا پھر اتھے سماپتی ساریاں دا ہار دکتا عورت دھنواد بلچک دی شما وائی گرو جی کا خلصہ وحج کی فتح